جی اسلام علیکم اچھا یہ سوال ہے کہ سر میٹو لسٹنگ کے لیے بھی ہم اہلی بابا سے پورٹر بائی کرتے ہیں دیکھیں اہلی بابا سے نہیں بائی کرتے ہول سیل میں یعنی کہ جب آپ میٹو کروگے تو اگر آپ کسی برینڈ کے ساتھ میٹو کرتے ہو نا برینڈ کے ساتھ تو پھر آپ نے اسی برینڈ سے انونٹری بائی کرنی ہے وہ پچاس پیس لے لو یا سو لے لو اس کے دیسٹیبیٹر سے آپ کانٹیٹ کروگے یا اس کا کوئی سپلائر آپ ڈونڈ ہوگے بٹ اگر آپ نون برینڈ لسٹ کے ساتھ میٹو کرتے ہو نون برینڈ کون سا ہوتا ہے جس کا برینڈ جو نا اس کے اوپر یعنی کہ ٹریڈ مارک ریزیسٹر نہیں ہوتا سمپل ٹائٹل جو ہوتا نا کسی بھی لسٹ کو اپن کرو اس کے ٹائٹل کی نیچے برینڈ کا نام لکھا ہوتا ہے تو اگر اس برینڈ وہ برینڈ اگر زیسٹر ہے تو پھر بیسیکلی کیا ہوگا کہ آپ اگر اس کے ساتھ میٹو کرتے ہو تو آپ کو اپروول لینے کی ضرورت پڑے گی اور جب آپ اس سے اپروول لوگے نا تو پھر آپ کو انوینٹری بھی اس سے بائی کرنی پڑے گی اگر آپ اس سے انوینٹری بائی نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو اپروول دیتا پھرے وہ لسٹ کو رینگ کر رہا ہے کمپین چلا رہا ہے کافی اس کے اوپر یعنی کہ اس نے سپینڈ کیا ہوئا ہے تو اس لیے برینڈ کے ساتھ میٹو کرو گا تو انوینٹری آپ نے اسی سے لینی ہے بٹ اگر آپ نون برینڈ لسٹ کے ساتھ میٹو کرتے ہو جو کہ ویڈوٹ اینی اپروول آپ اس کے ساتھ میٹو کر سکتے ہو تو پھر آپ جہاں سے مرسی لے لو آپ چینہ سے بائی کر لو علی بابا سے بائی کر لو آپ وہاں یعنی کہ یو ایس یا یوکے کی لوکل مارکیٹ سے بائی کرو ہوں اگر آپ نون برینڈ لسٹ کے ساتھ میٹو کرتے ہیں اور نون برینڈ لسٹ کے ساتھ میٹو کیسے کرتے ہیں ہول سیل یعنی کہ کورس اس کی لاسٹ جو ویڈیو انہوں میں نے بتایا ہوئے اب وہ دیکھیں پلیلیس کے اندر آپ کو کورس مل دیگا آپ وہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو پچھ چل دے گا نون برینڈ لسٹ کے ساتھ کیسے میٹو کرتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ میٹو کرو گے تو پھر آپ انیونٹری جہاں سے مرزی بھائی کر دو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا چل لیں خیار کیے گا اپنا